اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور نمازِ اسرہ بھی ادا کیا اس کے بعد میں یہ پیغام جو ہے وہ ڈاکٹر عمر لیاقت کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مسلمانوں کی طرح رمضان مبارک کی عبادات میں مصروف ہوں اور دوسری بات ہے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویزن وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں سوشل میڈیا کا استعمال موبائل وغیرہ پر کر لیتا ہوں فیس بک کا اور اسی طرح وار سب کا جو بول ٹیلی ویزن پر کاری خلیل الرمان جوید حفظہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ پری پلین ایک سادش ہے جو کہ کتاب و سنک کے ترجمان کاری خلیل الرمان جوید حفظہ اللہ کے بارے میں کی گئی دوسری بات کہ مفتی حنیف قریشی نے آج چیلنج دیا ہے تو یزید پر گفتگو کرنے کی بجائے سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی ہمارے ساتھ سیدنا انبیر المسلمین خلیفت المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں گفتگو کرے جو انتہائی گھنونے گھٹیا اور جراسیمی نظریات ان کے بارے میں رکھتا ہے حنیف قریشی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا خود محتمت نہیں ہے تو ہمارے مقابلہ میں عمر صدیق کے مقابلہ میں یا خلیل الرمان جوید کے مقابلہ میں وہ شخص لائے جائے جو بریلوی مکتبہ فکر کا محتمت ہو یہ تو خود متنازہ شخصیت ہے وہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں پھر بھی مسئلہ کے اہل حدیث کے کسی مسئلہ پر اور کسی بھی غلط فہمی کے اضالے کے لیے میں آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے تیار ہوں آپ مجھے کراچی بلالے یا بول کا نمائندہ یہاں پر بیج دیں یا آپ مجھے موبائل فون کے ذریعہ کال پر لے لیں میں ہر وقت تیار ہوں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مسئلہ میں اہل حدیث کو پوری کائنات پر تفوق حاصل ہے یہ دلائل کے ساتھ بھی میں ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر سب سے دادہ کام اہل حدیث نے کیا ہے اسی طرح نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ اہل حدیث نے اپنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنلٹی کتاب و سنت میں ہے اس کو بھی سب سے زیادہ اہل حدیث نے ایمان کے طور پر اختیار کیا ہے اور یہ لوگ ہم سے پیچھے ہیں اور اس پر مبالہ شریع کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ذرہ بر بھی اگر اہل حدیث محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کھوٹ یا میل کا شکار ہو تو آئیے میں بھی اپنے بیوی بچے لے کر کے آتا ہوں حنیف قریشی سمیت کوئی شخص کوئی بریلوی عالم دین ٹیلی ویزن پر مبالہ ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے غیظ اور عذاب کا انشاءاللہ نشانہ بنے گا مبالہ کے لیے تیار ہوں اور مناظرہ کے لیے بھی تیار ہوں وہ مسئلہ وسیلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جو بریلوی اور مسئلہ کے اہل حدیث کے درمیان امتیازی عقائد یا مسائل کا اختلاف ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں میری اس پر گفتگو کا آمیر لیاقت اور اس کی جو کیبنٹ اور اس کے ساتھی ہے اور گول ٹی وی کی جو انتظامی ہے وہ سنجیدگی سے نوٹس لے اور مجھ سے فیل فور رابطہ کرے اور میں اپنا رابطہ نمبر بھی بول دیتا ہوں نماز زور کے بعد یہ میرا موبائل کھل جاتا ہے اور نماز عشاء تک وہ چلتا رہتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں بند ہوتا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور حق و باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کسی کی دلداری نہیں کرنا چاہتا گدہ ہی کے اور یہ سنجھے کہ میری اونچی آواز جو ہے وہ شیر کی دھاڑ سے بھی بلند ہے اور میں اکیلہ ہی جنگل کا رہ جاؤں تو وہ اس کی غلط فہمیں گے آئیے کبھی ہم جیسے فقیروں کے ساتھ بھی پنجازمائی علمی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے